ممبائی انڈینز اور لکھنو سپر جائنٹس کے بیچ آئی پیل 2023 کا ایلیمنیٹر مقابلہ کھیلا گیا کرو یا مرو کے مقابلے میں اتری دونوں ٹیموں میں سے ممبائی انڈینز کی جیت رہی اور ٹیم نے ایک 802 رنوں سے مقابلہ جیتنے کے ساتھ تا پلی آف کے دوسرے کالیفائر میں اپنی جھگہ بنا لی ہے آپ کو بتا دیں کہ ممبائی نے پہلے بلے بازے کی اس دوران کیامرون گرین اردو شدک سے چھوکے لیکن ٹیم کے لیے ایک مہتپون پاری کھیلی سورکمار یادب کا انہیں ساتھ ملا اور ٹیم نے 182 رن سکور بورٹ پر لگا دیئے اس کے بعد لکھنو کی ٹیم کو 183 کا لکشے ملا لیکن ٹیم 101 رن ہی بنا سکی اور ٹیم آل آؤٹ ہو گئی لکھنو کی آل آؤٹ ہونے کے بعد ممبائی نے 89 رنوں سے مقابلہ جیتنے کے ساتھ ہی اپنی چھٹی ٹروفی کی اور ایک اور قدم آگے بڑھا دیا ہے لیکن ان سبھی کے بیچ بات کریں اگر مقابلے کی تو مقابلے میں امپائرنگ کو لے کر لگاتار سوال کھڑے ہو گئے سب سے پہلے ٹیم ڈیویڈ جس گین پر آؤٹ ہوئے اس کو لے کر سوال کھڑے ہوئے کہ وہ گین نوبل ہونی چاہیے تھی جس پر ٹیم ڈیویڈ کو آؤٹ دیا گیا اور تھرڈ امپائر نے بھی اس ڈیسیزن کو غلط لیا ہے اور اس پر صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں لیا گیا اس کے بعد جب لکنوں کی ٹیم بھلے بازی کرنے اتری تب بھی امپائرنگ ایک بار پھر سے سوالیا نشانے گھیرے پر آگئی ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ممبئی کی ٹیم گیند بازی کر رہی تھی لکنوں بھلے بازی کر رہی تھی اس دوران ممبئی کے گیند باز پیوش چاولہ نے ساتھ با اوبر سمالا اور سامنے تھے مارکس ٹوینیس مارکس ٹوینیس نے اس دوران شاندار شورٹ کھیلا کیمران گرین گیند اور باؤنڈری کے بیچ میں آگئے ایک جبردست ایفورٹ کے ساتھ کیمران گرین نے اس گیند کو روکا اور گیند روکنے کے بعد گیند کو تھرو کیا لگا کہ کیمران گرین نے باؤنڈری کو سیو کر لیا ہے لیکن اس کے بعد اونفیلڈ امپار نے تھرڈ امپار سے رائے مانگی کہ آپ دیکھ کر کے بتائیے یہ باؤنڈری ہے چوکا ہے یا پھر نہیں ہے اس کے بعد تھرڈ امپار نے اپنے کیمرے اینگل سے چیک کیا حالانکہ تھرڈ امپار کے پاس ایک پرفیکٹ کیمرے اینگل نہیں تھا اس وجہ سے تھرڈ امپار نے فیصلہ چوکے کے روپ میں دیا یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ باؤنڈری ہے کیمران گرین کا جو ایفورٹ ہے وہ ویرث ہو گیا ہے اس کے بعد کیمران گرین فیصلے سے نراز نظر آئے انہوں نے باؤنڈری لین سے اشارہ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے جبردست ایفورٹ لگایا ہے اور یہ باؤنڈری نہیں ہے آپ اسے چوکا نہیں دے سکتے ہیں روحش شرما بھی اس فیصلے سے نراز نظر آئے انہوں نے اون فیلڈ امپار سے باتچیت بھی کی اور میدان پر ہی ان کا ریاکشن دیکھنے والا تھا کہ جب انہوں نے ایفورٹ کیا ہے چوکا نہیں ہے کھلاری خود کہہ رہا ہے کہ چوکا نہیں ہے جو فیلڈنگ کر رہا تھا تو ایسے میں امپار نے یہ چوکا کیوں دیا ہے حالانکہ تھرڈ امپار کے پاس پرفیکٹ اینگل نہیں تھا اس وجہ سے امپار کے پاس یہ شنشت کرنا کہ یہ چوکا ہے یا پھر نہیں ہے یہ تھوڑا مشکل تھا اور اس وجہ سے فیصلہ لکنوں سوپر جائنٹس کے پکش میں یعنی کہ مارکر سٹونیس کے پکش میں دے دیا گیا اور چار رن ان کے خاتے میں جڑ گئے حالانکہ مارکر سٹونیس کی پاری تو جبرزت تھی لیکن ٹیم کو جیت نہیں دلا سکے 101 رن جب ٹیم نے بنایا تو 40 رن تو کیون مارکر سٹونیس کے ہی تھے لیکن اس کے باہضود بھی ٹیم کی انہیں بلے باز پوری طریقے سے فلوپ ہو گئے ایک کے بعد ایک لگاتار لکنوں کو جھٹکے لگتے چلے گئے اور ٹیم نے مقابلہ گوا دیا لکنوں سوپر جانس لگاتار دوسری بار کالیفائی کرنے والی ٹیم بنی لیکن ٹیم ایک بار پھر سے فائنل تک نہیں پہنچ پائی اور ایلیمنیٹر سے ہی بہار ہو گئی بہرحال ممبئی اور گجرات کے بیچ اب کالیفائی ٹو مقابلہ ہوگا جو نریندر موڈی سٹیڈیم اہمد آباد میں کھیلا جائے گا اس کے بعد جو ٹیم جیتے گی وہ چینے کے ساتھ روی بار کو فائنل مقابلہ کھیلے گی آپ کی جو کچھ رائے ہے کیمران گرین کے اس ایفورٹ کو لے کر امپائرنگ کے اس فیصلے کو لے کر کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مانسکر